اگر میں چیک کرتا ہوں کہ نورت پول والا کی جس طرح زبان چپکتی ہے میری بھی چپک سکتی ہے یا نہیں بانگ 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 ہیلو گائز بیلکون ٹو بائی چینل تو گائز آج میں آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک اور ایسے جگار تھے جو آپ نے آج تک نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں کہیں پڑا ہوگا تو گائز آج میں نے جو رگار لے کے آیا ہونا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ یہ جو چیز ہے اس کا اتنا بڑا استعمال ہو سکتا ہے اور یہ چیز ہمیں کیا کیا کر سکتی ہے کیا کیا پروڈکٹ دے سکتی ہے کیا کیا ہمیں ریزلٹ دے سکتی ہے تو گائز آج جو میرے پاس جو چیز ہے جو میں لے کے آئے ہوں جو گارڈو آئیٹم وہ ہے یہ پیلٹیر مڈیول جی ہاں گائز اگر یہ گائز اس کو اگر بارہ وولٹ ہم دیتے ہیں تو یہ سیکنڈز سیکنڈز میں گائز برف بنا دیتا ہے بلکل ہاں برف بنا دیتا ہے ایک دم برف بنا دیتا ہے تو میں آپ کو آج چھوٹا سا اس کا چیک بھی کراؤں گا کہ اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو بڑے پیمانے پر چیک کریں گے آخر کار یہ کافی سارے پیلٹیر مڈیول لگی ہو تو ان کا کیا ریزلٹ سامنے آتا ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے بیٹری یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پاس بیٹری پڑی ہے اور یہ میرے پاس ہے ہیٹ سنگ ہیٹ سنگ کی لئے بھی اس کو استعمال سکتے ہیں ویسے تو ہیٹ سنگ کی ہے اس کو وارٹر بلاک بھی کہتے ہیں اس پہ تقریباً مینمم چار سے چار لگ جاتے ہیں ہمارے پیلٹیر مڈیول تو ابھی میں اس پہ ویسے سمپل سا چیک کر رہا ہوں کہ ہمارا جو تیمپریچر ہے وہ کیا آتا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے پڑا ہے جی تیمپریچر میٹر اور آپ لوگوں کو تیمپریچر بتائے گا کہ کتنا تیمپریچر ہے اس کا ہے ابھی میں تو ایسا ہی چیک کر رہا ہوں ابھی کوئی ہمیں مطلب اس پہ وہ نہیں لگا رہے ہیں گم وغیرہ نہیں لگا رہے ہیں ہیٹ گن ابھی صرف سمپل چیک کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے تو کائز پوزیٹیو وائر ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے اور اب وقت آ چکا ہے ہماری نیگٹیو وائر کنیکٹ کرنے کا تو کائز میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اور گوئی سے بہت زیادہ زلدی تھنڈا ہو رہا ہے اور ابھی میں نے اس پہ تھوڑا سا زور رکھ لیا ہے اور ابھی چک کرتے ہیں ٹمپریچر ٹمپریچر جو ہمارا ہے پچیس پہ ہے اور دیکھتے دیکھتے یہ داؤن لنا شروع ہو جائے گا وایس اکیس پہ آ گیا ایک سیکنڈ بھی نہیں اس نے لگایا اور اکیس پہ آ گیا اور ابھی چک کرتے ہیں تھوڑی دیر چلا کے اور جو مطلب پلیت میں نے ہاتھ رکھا ہوا وہ زودہ تھنڈی ہو گئی ہے اور بیس پہ آ گیا نیچے کیونکہ میں نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے اتنا اچھا ریزلٹ شہو نہیں قراری ہے میں نے آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ جو چیز ہے اگر اس کو بارہ وولٹ کا کرنٹ دیا جائے تو یہ کتنی جلدی ٹمپریچر گرانتی ہے اور یہ میں نے چیک کیا ہے کہ یہ برف بھی جمع دیتی ہے آج میں اس پہ بنانے لگا ہوں جو چار پیلٹیر مڈیول والا واتر بلاک ہے اس پہ بنانے لگا ہوں اور چیک کریں گے ایکسٹریم لیول پر لے جا کے اس کو کہ اس پہ کتنی برف جمتی ہے اور کتنی سہاڑ برف جمتی ہے تو گائز ابھی میں اس کو بنا لیتا ہوں تب تک کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کی جاتی ہے ابھی میں اس کو بنانا شروع کرتا ہوں موسیقی تو گائز یہاں پر ہمارا ہو جگا ہے پیلٹیر میڈیول کو پورا بلاک ہمارا مطلب اس میں میں چار پیلٹیر میڈیول اور دو وارٹر بلاک استعمال کی ہیں اور میں نے گرم سائیڈ کو جو ہے یہ تھوڑا بہت گرم ہوتا ہے اور گرم سائیڈ کو جو ہے اچھی پرفارمنس لینے کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہے وارٹر کولنگ سسٹم پر اس کے لیے ان آؤٹ کے دو پائپ لگا دیئے میں نے اور تھوڑی سی کیبل ٹائیاں لگا کے اپنے وارٹر بلاک کو کر لیا ہے ریڈی اپنے فریزنگ فریج کو ریڈی کر لیا تو یہ گائز جو آپ سائیڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہماری کولڈ سائیڈ مطلب اس سائیڈ پر اتنی تھنڈ ہوگی اتنی تھنڈ ہوگی کہ کسی نہ سوچ چی نہ ہوگی برپ جم جائے گی اور دوسری سائیڈ پر یہ ہوت سائیڈ ہے اس سے ہم پانی گزاریں گے اور جو اس کی ہیٹ ہے وہ ڈسچارج کریں گے سکتے ہیں جو میں نے وارٹر بلاک کے ساتھ ایک جو ہے ان والا جو پانی کا پائپ ہے وہ میں نے اپنی ٹیپ کے ساتھ فٹ کر دیا ہے اور جو آوٹ والا ہے وہ میں نے ایسی چھوڑ دیا ہے اکیلا اور اس سے جو ہے ہمارا پانی نکلتا رہے گا ابھی میں ٹیپ چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ پانی کس طرح نکلے گا اس میں سے تو گائز یہ ہم نے بلکل تھوڑی سپیڈ میں چلانا ہے کیونکہ اتنی زیادہ ہیٹ مگرہ نہیں ہوتی اس میں اور یہ اس کو ٹھنڈا کرنے میں ہمیں مدد دے گا تو میں نے کر لی ہے یہاں پہ سپلائی ریڈی ہر چیز ریڈی ہو چکی ہے یہ تار میں نے لگا دی ہے اور اب ڈائم آ چکا ہے اپنے وارٹر بلاک پیلٹیر میڈیول کو اون کرنے کا اور پھر چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کیا رسل ملتا ہے تو گائز یہاں پر ہماری جو ہے پاور سپلائی اون ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیلٹیر میڈیول کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور اس کے اوپر سفیدی سفیدی سی آنے شروع ہو گیا ہے ووو گائز یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ابھی میں آپ کو ٹمپریچر بھی اس کا چیک کراتا ہوں کہ یہ کتنی ٹمپریچر پر آ چکا ہے تو گائز ابھی میں جو اپنا ٹمپریچر میٹ رہا ہے وہ اس پہ لگا دیتا ہوں اس سلور ٹیپ کی مدد سے تاکہ جو ہمارا وہ ٹمپریچر میٹ رہا وہ ہلے نہ تو گائز اس پہ آ چکی ہے برف اور جو ہماری سلور ٹیپ ہے وہ اس پہ چپک ہی نہیں رہی ہے یہ دیکھیں یہ سپیسل گئی ہے اور اس پہ بہت زیادہ برف آ چکی ہے ابھی میں اس کو تھوڑا تھا یوں پسا دیتا ہوں اور اس کو اٹکا دیتے ہیں اٹکا دیتے ہیں تو گائز ابھی ٹائم آ جوگا دیکھ سکتے ہیں آپ اس پہ سفیدی سی آ گیا ہے اور جو ٹمپریچر ہے وہ ہمارا تس تک آ چکا ہے اور یہ تھوڑا سا اور ڈاؤن ہوگا کیونکہ اس کے اوپر برف سی جمنا شروع ہو گیا ہے سفیدی سی آ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سات پہ ٹمپریچر چلا گیا ہے گائز ابھی میں نے اس پہ پانی زیادہ ہے تھوڑا سا اور آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ یہ کتنی جلدی اس پانی کو جو میں نے اس کے اوپر پھینکا ہے تھوڑا سا اس کو کتنی جلدی جماتا ہے اور جو ہمارا ٹمپریچر ہے وہ سیون تک چلا گیا ہے مطلب جیسے یہ مائنس پہ جائے گا برف ہماری جمنا شروع ہو جائے گی تو دیکھا گائز آپ لوگوں نے اس کو ہارڈلی ہم نے تھوڑی سی سی دیر ہی چلایا ہے اور جو ہمارا پانی ہے وہ بھی صحیح نکل رہا ہے اور ہماری سپلائی بھی صحیح چل رہی ہے اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ٹمپریچر جو ہے مائنس نائن پوائنٹ ون پر آ چکا ہے اور مائنس نائن پوائنٹ ون پر اس بلاک کی آپ حالہ چیک کریں یہ دیکھیں آپ جس طرح فریج میں کرسٹل برف جم جاتی ہے ایک دم فریج تو پھر بھی ہمیں چار پانچ گھنٹے لیتا ہے برف جمانے میں اس نے ہمیں کوئی دس سے پندرہ منٹ میں اتنی برف دے دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کرسٹل برف جم چکی ہے اور اگر میں آپ کو اس کی پاور کا اندازہ دکھا ہوں کہ کتنی پاور ہے اس کی کوئلنگ میں ابھی دیکھئے گا آپ یہ میں نے ہاتھ رکھا ہے یہ میں نے ہاتھ رکھا ہے اور یہ جی جمع دیا اس نے اور میں ہلا نہیں پا رہا ہوں اپنا ہاتھ اور یہ کافی دیر تک جمع دیتی ہے ابھی میں تو آپ کو دوبارہ چک کراتا ہوں تو گائیز یہ دیکھیں میں بلاک کو ہلا رہا ہوں اور جو میری انگلی ہے وہ برف میں جم گیا جس طرح نورتھ پول بغیرہ میں ان کی زبان بغیرہ چپک جاتی ہے تو یہ دیکھیں گائیز کتنی ہی پاور پھول برف اس نے جما دیا وہ بھی چند منٹوں میں تو گائیز ابھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ٹیمپریچر میٹر کا سنسر ہے وہ بھی پوری طرح برف میں ڈھک چکا ہے اور بہترین فریج سے بھی زودہ ٹھنڈی ہمیں مل گئی ہے اس میں پولنگ ابھی نائن اشاریہ ون پہ تھا اور ابھی ایٹ اشاریہ ایٹ پہ آگئے کیونکہ میں نے اس پہ ہاتھ لگایا اور اس نے میری ہیٹ ابزورب کیے تو گائیز یہ تھی ہماری آج کی آسم ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو یہ جھگار چپ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی چپ نہیں پیلٹیر میڈیول اس کو کہتے ہیں ویسے اس کا سینٹیفک نیم پیلٹیر میڈیول ہے تو گائیز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کریں اور اگر نئے ہیں آپ لوگوں میں سے جو لازمی سبسکرائب کیے جائیں کیونکہ بغیر سبسکرائب کیے دیکھ کے جانا ویڈیو اچھا نہیں ہوتا ملتے ہیں آپ لوگوں کے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہے